اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو آقا کی مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کے بجائے ہر وقت بس اس کے سامنے ہاتھ باندھے کڑا رہے ہیں اور لاکھوں مرتبہ اس کا نام جب تا چلا جائے آقا اس سے کہتا ہے کہ جا کر فلا فلا آدمیوں کے حق ادا کر مگر یہ جاتا نہیں بلکہ وہیں کھڑے کھڑے آقا کو چھپ چھپ کر دست کلام کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے آقا اسے حکم دیتا ہے کہ جا اور فلا فلا خرابیوں کو مٹا جائے مگر یہ ایک انچ وہاں سے نہیں ہٹتا اور سجدے پر سجدے کیے چلا جاتا ہے آقا حکم دیتا ہے کہ چور کا ہاتھ کار دے یہ حکم سن کر بس وہیں کھڑے کھڑے نہائیت خوش الہانی کے ساتھ چور کا ہاتھ کار دے چور کا ہاتھ کار دے دیسیوں مرتبہ پڑھتا رہتا ہے مگر ایک دفعہ بھی اس نظام حکومت کی قیام کی کوشش نہیں کرتا جس میں چور کا ہاتھ کار دا جاتا ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص حقیقت میں آقا کی بندگی کا کہا ہے حیرت ہے آپ پر کہ خدا کا جو نوکر ایسا کرتا ہے آپ اسے بڑا عبادت بزار کرتے ہیں یہ ظالم صبح سے شام تک خدا جانے کتنی مرتبہ قرآن شریف میں خدا کے احکام پڑھتا ہے مگر ان احکام کو بجا لانے کے لئے اپنی جگہ سے جمبش تک نہیں کرتا بلکہ نفل پر نفل پڑھے جاتا ہے ہزار دانہ تصویر پر خدا کا نام جبتا ہے اور خوش الہانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رکھتا ہے آپ اس کی یہ حرکتیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسا زاہد عابد بندہ ہے یہ غلط نہیں صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کا سمی مطلب نہیں چاہتے ہیں آپ اٹھے ج Pavل ممز تھے آپ ی کہ گئیین گیشی اس کی طرف نہیں چاہتا ہے آپ اور Haupt 것 앞 بیم مطلب نہیں کا انضافی موسیقی